ہم باقباز پر آپ کو خوش آمدید رد ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ زین جو واپس آ چکا ہے اپنے موبائل سے کال تو نہیں کرتا لیکن اپنے مامو کے موبائل کو دیکھر اسے ایمان کا خیال آتا ہے اور وہ ان کے نمبر سے ایمان کو کال کرتا ہے بیمان نمبر دیکھ کر اٹھا لیتی ہے ہیلو کرتی رہی لیکن زین کوئی جواب نہیں دیتا اس سے پہلے کہ ایمان فون بند کر دیتی زین اسے کہتا ہے میں واپس آ گیا ہوں اور فون بند کر دیتا ہے زین کی بات سن کر ایمان ڈر جاتی ہے ایسے میں صویرہ اس کے پاس آتی ہے تو وہ اسے زین کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس کا فون آیا تھا مجھے یہ بتانے کے لیے کہ وہ پاکستان واپس آ گیا ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھ سے بدلہ لے گا ایمان پریشان ہے سوچ رہی ہے اس بارے میں مسلسل اسے زین کی باتیں یاد آ رہی ہے وہ کیا کرنے والا ہے کیا کرے گا ایزے میں سلار اسے لینے آیا تو اسے گنسم دیکھ کر پریشان ہوتا ہے کیا بات ہے ایمان یہ سب ٹھیک تو ہے ایمان سلار کو زین کے بارے میں نہیں بتاتی بلکہ اپنی پریشانی کی وجہ چھپاتے ہوئے سلار سے کہتی ہے کہ بابا کی طبیعت کافی خراب ہے میں ان کے لیے پریشان ہوں سلار اسے تسلی دیتا ہے لیکن ایمان کی پریشانی تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی وہیں دوسری طرف زین اپنے مامو ممانی کے ساتھ ان کی بیٹی کے رشتے کے لیے فرہان کے گھر جاتا ہے اور وہاں جا کر انہیں پتا چلتا ہے کہ فرہان شیلہ کا بیٹا ہے وہی شیلہ جس کی بیٹی سمن کے ساتھ شاہستہ بیگم زین کا رشتہ دے کرنا چاہتی تھی ان لوگوں کو ایک بار پھر سے آمنے سامنے دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلار کے والد زامن صاحب اپنی شرط رکھتے ہیں کہ فرہان اور آپ کی بیٹی کی شادی اسی صورت ممکن ہے اگر زین اور سمن کی شادی ہو جائے یہ سن کر تو سب حیران رہ جاتے ہیں ایسے میں زامن صاحب کہتے ہیں کہ یہ اپنی بیٹی کا سوچ کر آئے تھی اور میں اپنی بیٹی کا سوچ رہا ہوں جس پر زین جواب دیتا ہے ایک رشتے کو بچانے کے لیے ہم دوسرا رشتہ زبردستی نہیں کر سکتے زین اس کے گھر والے اٹھ کر چلے جاتے ہیں ایسے میں فرہان اپنے ماں باپ پر چلاتا ہے کہ وہ لوگ مانے یا نہ مانے لیکن میری شادی تو آپ کو کروانی ہی پڑے گی ایسے میں سمن سلار کے کمرے میں آ کر سب بتاتی ہے کہ بابا نے ان لوگوں کے سامنے شرط رکھی ہے کہ فرہان بھائی اور رہا کے شادی اسی صورت میں ہوگی جب میری شادی زین سے ہوگی زین کا نام سنتے ہی پیچھے بیٹی ایمان چونک جاتی ہے اور ابھی تو اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ زین وہی ہے زین کے فون نے اسے کافی ڈسٹرپ کر رکھا تھا وہ اپنی اس پریشانی کو سلار کے ساتھ شیئر کر دیتی ہے میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میری اور زین کے شادی اس کے گھر والوں کے لالج کی وجہ سے نہیں بلکہ جمیل بھائی کی وجہ سے ٹوٹی تھی وہیں دوسری طرف سلار خود بھی نہیں چاہتا کہ کوئی زبردستی کے شرط رکھ کر اس کی بہن کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کی جائے لیکن زامن صاحب تو اپنے زد پر اڑے ہیں میری بات مانے جائے گی تو ہی فرہان کے شادی اس لڑکی سے ہوگی ورنہ میری طرف سے تو صاف انکار ہے ساری زندگی انویسٹ کیاں ان لوگوں پر ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ سلار اپنی بہن کے لیے اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بتا دیجئے کتنی انویسٹمنٹ کی ہے آپ نے سود سمیت واپس لوٹا دوں گا کہانی میں ٹویسٹ تو تب آئے گا جب زین کو پتا چلے گا کہ سلار سمن کا بھائی ہے جس سے ایمان کی شادی ہوئی ہے اور پھر وہ جو اس رشتے سے انکار کر رہا تھا خود یہی شرط رکھے گا کہ فرہان کی شادی اسی صورت ہوگی جو میری شادی سمن سے ہوگی ایمان سے بدلہ لینے کا یہ طریقہ اسے نظر آئے گا